عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے مہربان رہایت رحم کرنے والا ہے موز سامین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائیں آمین آج ہم بات کریں گے خواب میں دیوار کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور سکپ مت کریں اگر آپ نے چینل کو لائک اور سبکرائب نہیں کیا تو اس کو کر دیں اور بیل کو دبا دیں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے آج کا ہمارا موضوع ہے خواب میں دیوار کو دیکھنے کے حوالے سے خواب میں دیوار کو دیکھنا عزت و مرتبہ بلند ہونے اور بزرگی پانے کی دلیل ہے خواب میں دیوار بنانا لوگوں کو تعلیم دینا مولم اور عدیب کا عہدہ پانے کی دلیل ہے خواب میں بغیر سایہ کے دیوار دیکھنا علم سے محروم رہنے جہل دولت حاصل ہونے کی دلیل ہے خواب میں دیوار میں سے اینٹ نکال لینا مالک کے مال سے خیانت کرنا اور بدنام ہونے کی دلیل ہے خواب میں دیوار سے گرنا اس کی تابیر اچھی نہیں ہے پریشانی تکلیف اور نقصان کی علامت ہے ایسے خواب دیکھنے والے کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے کیونکہ صدقہ خیرات ہر برائی اور مسئیبت کو ٹالتا ہے خواب میں دیوار کا سایہ چھوٹا دیکھنا علم و حکمت سیکھے گا مگر فائدہ حاصل نہیں ہوگا خواب میں دیوار کا سایہ لمبا دیکھنا علم و حکمت پائے گا شہرت عام ہوگی رام و راحت پانے کی دلیل ہے خواب میں دیوار کھوکلی بنانا علم ہوگا مگر ریاکاری اختیار کرنے کی دلیل ہے خواب میں دیوار کے سائے میں بیٹھنا علم کی دولت کو حاصل کرے گا دانا اور باشور ہونے کی دلیل ہے خواب میں دیوار کو گھراتے ہوئے دیکھنا گمراہ اور بے دین ہونے اگر انپڑ دیکھے تو بے عزت ہونے کی علامت ہے خواب میں گرتی ہوئی دیوار کو کمزور دیکھنا گھر کے مالک یا مالکہ کے فوت ہونے کی علامت ہے خواب میں دیوار کا گرنا نقصان ہونے کی علامت ہے خواب میں دیوار کو گرانا اپنے ہاتھوں سے نقصان کرنے کی دلیل ہے خواب میں دیوار میں سراخ دیکھنا دین یا علم و حکمت میں کمی آنے کی علامت ہے اور عزت میں کمی آنے کی دلیل ہے خواب میں دیوار کا ہلانا پریشانی کی علامت ہے موزر سامین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ آپ کا حمیون اثر ہو اللہ آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے آمین جزاک اللہ